بسم اللہ الرحمن الرحیم شفیع العمم صاحب جود والکرم مولانا محمد مصطفی و علی مرتزی و علی فاطمہ الزہرائی بید محمد مصطفی و علی حسن مصطفی و حسین مسلوم بکرملا اللہم و علی من بالاہم و عادی و انعاداہم و انسر من نسرہم و اخزر من خزرہم اللہم و انہم رسہ حلال بیت و یتحرہم تتہیرہم اللہم و سلام و اللہم و حالی تیبین التاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ علی عادائہم و غاسب حبوقہم و منکر فضائرہم و مشاعبہم من لیلنا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اتوالک اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا الا ایشاء اللہ صلوات بھی جواللہ ملجل کے عزوات محمد و علی محمد اس سے بہتر صلوات بھی سکتے ہیں اس آئے مبارکہ کے زیل میں کچھ باتیں کچھ معروضات آپ کی سماکوں کے حوالے کرنے سے پہلے مہتمانہ التماث کرتا ہوں کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر برموتی از زہرہ بنت محمد تقی زفر مہدی ابن راحت حسین اور مولانا سید اثر اببات ردوی ابن سید انوار اببات ردوی ساکھ کرو مہمارکہ ملزل کی عظمت محمد وعال محمد پہ بلند سلوات عزیزان محترم موزز سامین اکرام پہلی مرتبہ شرف حاصل ہوا پارہ بنکی کی تردمیر پر لکشائی کرنے کا یہ زہیر صاحب کا لطفہ کرم تھا کہ مجھے ایک موقع دیا دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کوئی ذاکر کوئی خطیب یا مقرر نہیں ہوں اور میری مثال صرف اس پرندے کی طرح ہے جو اپنے چھوٹے تھے چونس میں تھوڑا سا پانی لے کر بار بار نمرود کی تجائی ہوئی آگ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اور جب جنابِ جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیا حدود تو اپنے اس نبی کو بچا لے گا کہا نہیں مجھے معلوم ہے کہ میں نبی کو بچا نہیں سکتا اور میں خاک ہو جاؤں گا جل جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا اس آگ کے شولوں میں لپٹ کر لیکن یاد رکھو ابراہیم جہاں محافظانِ نبی میں تمہارا نام لکھا جائے گا وہاں میرا بھی نام لکھا جائے گا تو میں بھی کوئی ذاکر کوئی خطیب یا مقرر نہیں ہوں لیکن جہاں بڑے بڑے خطیبوں کا نام لکھا جائے گا اس حقیر کا بھی نام لکھا جائے گا سلوات میں جبر محمد وآلہ اس ہال کا نام جو ہے سید غلام اسکری صاحب تابع سرا کے نام پہ ہے ان کے درجات کے بلندی کیلئے ایک ملجل کے سلوات ختم کرے آخری بات میں کہہ دوں کہ میں بزرگوں سے بہت معذرت خواہوں میری باتیں جو ہوا کرتی ہیں زیادہ تر وہ اپنے جوانوں سے ہوا کرتی ہیں میں اپنے یوت سے بات کرتا ہوں اپنے جوانوں سے بات کرتا ہوں اپنے جنریشن سے بات کرتا ہوں اور جب میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں تو پھر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ چھوٹی موہ اور بڑی بات اور بڑے جو ہیں ہمارے وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں مجھے سکھلائیں گے اور میں سیکھنے کے لیے تیار بھی مسلوات و جبر محمد وآلہ خدا وآلہ نے ہماری اور آپ کے ہدایت کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینانوے انبیاء بھیجے اور چودہ معصومین بھیجے اور ان چودہ معصومین کے علاوہ ایک کتاب بھیجی جو ہماری ہدایت کے لیے آئے اور کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک درونی اندرونی نبی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے ان ساری نبیوں نے سارے معصومین نے جو ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے ان سب کے ساتھ کتابیں بھیجی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی سب کے ساتھ کتابیں بھیجی یہ ہمارے لیے افتخار کا مقام ہے کہ جو نبی خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب تھا اور ہے نبی تو بہت سارے آئے نا جناب آدم آئے نو آئے ابراہیم آئے اسمائل آئے یہ ہمارے لیے افتخار کا موقع ہے کہ ہم اس کے امت ہی ہیں جو خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے افتخار کا موقع ہے یا نہیں اچھا آپ کوئی بھی سامان کوئی بھی سامان کوئی بھی الیکٹرونک سامان لے کے آئیے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ رہتی ہے آپ فریزی لائے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے آپ واشنگ مشین لائے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے ایک سوائی در جتنے بھی یہ نا الیکرونک سامان ہے سب کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے یہ بکلیٹ کیوں ہوتی ہے ریزن کیا ہے اس بکلیٹ کا آپ بہت اچھی طریقے سے واشنگ مشین کا یوز کرنا جانتے ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو ڈاٹ بکلیٹ اگر آپ اس کو نہیں چلا رہے ہیں تو وہ چلے گی لیکن زیادہ دن نہیں چلے گی زیادہ دن نہیں چلے گی لیکن آپ اس کے مطابق اگر چلائیں گے تو آپ کی حیات بڑھ سکتی ہے بھائی یہی تو ہم چودہ سو ساتھ سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان چودہ کو قرآن کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں قرآن کو ان چودہ کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں سلوات بھیجے نبر محمد وآلہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا سی بھی شک و شباحت نہیں ہے یہ نول ہے یہ کتاب یہ ہدایت کے لئے آئی ہے اور اس میں جو کچھ بھی نازل ہوا قرآن کی آیتوں کا ترجمہ میں بیان کروں اس میں جو کچھ بھی نازل ہوا یا تو وہ شفا بن کے آیا ہے یا وہ رحمت بن کے آئی ہے اور خصوصی کس کے لئے مؤمنین کے لئے اب ہمارے درمیان میں معاملہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم چودہ کو مانتے ہیں لیکن قرآن کو توفیق نہیں ہوتا کھول کے دیکھنے کا اب قرآن صرف اور صرف ایک کام کیلئے رہ گیا ہے وہ دلہ اور دلہن کو نیچے سے گزارنے کیلئے سلواز بیتے پر محام پدوال آپ یقین مانیے امام موسیٰ کازم علیہ السلام پہلی بات کے میں نے کہا کہ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں پہلی بات کی یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ علی کا چاہنے والا ہو وہ قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو بہت بڑی غلطی ہے ہمارے لیکن کہ اگر بائی چانس اگر کوئی ہمارا شیعہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو مولا فرماتے ہیں کہ قبر کی منزلوں میں اسے فرشتے قرآن پڑھانا سکھائیں وہاں فرشتوں سے پڑھنا سکھنے سے اچھا ہے کہ یہاں مولی صاحب سے سکھ لو سرواز بید بر محمد وعالمان عزیزان مہتروں ایسی کتاب میں جس میں ذرہ تھی بھی شک و شبہت نہیں ہے خدا کہہ رہا کہ وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ میرے یہ بندے کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ قبلہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں تائین کروا سکتے ہیں دوسرے علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینانوے انبیاء کے لیے یہ آیت نہیں آئی یہ آیت اسپیشلی اسپیشلی صرف معصومین کے لیے آئی ہے وہ بھی چودہ معصومین کے لیے صرف اور صرف یہ اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو یہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ خدا نہ چاہتا ہو بھئی توجہ چاہتا ہوں اب ازاد کی یعنی ان کے قول اور فعل پر دور پہ خدا کا پہرہ ہے میرے مالک اس سے پہلے آدم نبی آئے نو نبی آئے ابراہیم آئے اسماعیل آئے یاقوب آئے عیسیٰ آئے موسیٰ آئے تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ وہ چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں تو نے آل محمد کے لیے کیوں کہا کہ یہ وہ چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کیا وہ چاہے ریزن کیا ہے اللہ کا ایک نبی علماء میں اختلاف ہے لیکن زیادہ تر علماء جناب نقمان کو نبی مانتے ہیں اللہ کا ایک نبی معاف کیجئے جناب ذو الخرنے گھر سے نکلتے ہیں دیکھئے انبیاء میں آل محمد میں زمین آسمان کا فرق ہے نکلتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں گئے ایک دن گزرا دو دن گزرے ایک ہفتہ گزرا کچھ ہفتے گزرے مہینہ گزرا کچھ مہینے گزرے ان کو اپنے گھر کا راستہ ہی نصیب نہیں ہوا گھر کا راستہ ہی نصیب نہیں ہوا خدا سے کلام کیا پروردگارہ ماجرہ کیا ہے کہا وعدہ تم نے کیا تھا پورا تم کرو تم نے یہ کہا تھا اپنی بیوی سے کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں وعدہ تم نے کیا تھا پورا تم کرو کہا پروردگارہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہا تم نے اپنے وعدے میں مجھے شامل نہیں کیا تھا کہا یا اللہ میرے پروردگار مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہا تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اللہ کا نبی ہے انشاءاللہ نہ کہے تو اس کے گھر کو اس کے گھر کا راستہ نصیب نہ ہو مجھے انصاف سے بتانا خدا کی قسم انصاف شرط ہے جب جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ نے حسنین سے کہا کہ تمہارے کپڑی درجی کے پاس ہے کپڑے تو کہیں انشاءاللہ کہا ہو کہیں کہا ہو کہ تمہارے کپڑے درجی کے پاس ہے تو انشاءاللہ کہا ہو میرے مالک وہ انشاءاللہ نہ کہے تو ان کا کام پورا نہ ہو اور وہ انشاءاللہ نہ کہے تو کام پورا تو خود کرے یا پروردگارہ یہ بھی نور ہے وہ بھی نور ہے یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم ان کا بھی کلمہ ہر نبی کا کلمہ ان کے زمانے میں پڑھا گیا وہ بھی ان کا بھی کلمہ پڑھا گیا ان کا بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی نور یہ بھی نور لیکن مالک فرق کہاں ہے کہا دیکھو انبیاء میں آل محمد میں زمین آسمان کا فرق ہے انبیاء وہ کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے انبیاء وہ کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے آل محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جایا کرتا ہے سلوات پر محمد و آل محمد انبیاء وہ کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے آل محمد جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جایا کرتا ہے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں انبیاء ادھر چلتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے آل محمد جدھر چلے جاتے ہیں ادھر حق ہوتا ہے ملزل کے عزمت محمد و آل محمد بلند چلوا اللہ کا ایک نبی جسے جناب موسیٰ کہا جاتا ہے ایک چھوٹا بچہ ہے کیجی میں گیا ہے نرسری میں گیا ہے جب اس کی تعلیم شروع ہوئی تو اسے تختی پہ سلیٹ پہ لکھ کے دیا جاتا ہے وہ سلیٹ پہ لکھتا ہے پھر مٹاتا ہے سلیٹ پہ لکھتا ہے پھر مٹاتا ہے لیکن وہی بچہ جب کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اب اسے لکھایا نہیں جاتا ہے اسے لیکچر دیا جاتا ہے بھائی میدار رہے میرے شاہر میرا مجھوہر اسے اب اسی بچے کو لکھایا نہیں جاتا ہے اسے لیکچر دیا جاتا ہے جناب موسیٰ جب ان کے لئے آیتیں آیا کرتی تھی تو تختی پہ لکھ کر آیا کرتی تھی سلام ہو اس قلب محمد پر جس پہ ساری آیتیں ڈکٹیٹ ہوئی تھی سلوات بیجنے پر محمد والے سفر کر کے میں آئے ہوں تھکے ہوئے آپ لوگ لگ رہے ہیں سلوات بیجنے پر محمد والے دیکھیں درود پڑھنے کا سواب جو ہے وہ فرشتے نہیں لکھ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیا سو سکتے ہیں بھائی ایک روایت میں نے پڑھی کہ خلو سے دل سے توجہ چاہتا ہوں اب بزرگوں سے دعاوں کا تعلیم ہوں حدیث میں نقل کر رہا ہوں کہ خلو سے دل سے اگر دن بھر میں انسان تین بار محمد و آل محمد پر سلوات بھیجے تو ہمار آپ نہیں کتب اللہ لہو اللہ اس کے لئے لکھتا ہے کیا میعتا عجر سو عجر لکھتا ہے سلاسون لدنیا و سبعون للآخرہ تیس دنیا کے لئے اور ستر آخرت کے لئے قبلہ تشریف فرمائے میری باعت کی تائید کریں گے کہ بہت ساری حدیث تھوڑے سے الفاظ کے اُلٹ تھیر کے ساتھ بھی آئی نہیں یہی حدیث توجہ چاہتا ہوں یہی حدیث یہاں تک کہ کتب اللہ لہو میعتا عجر اللہ اس کے لئے سو عجر لکھتا ہے سبعون للدنیا و سلاسون للآخرہ ستر دنیا کے لئے اور تیس آخرت کے لئے آگئے یہ دونوں حدیث کو مان کر انسان چھ بار سلوات محمد و آل محمد دن بھر میں خلوص پڑھ دے تو سو عجر یہاں کے لئے بھی لکھوالے گا سو عجر وہاں کے لئے بھی لکھوالے گا سو عجر یہاں کے لئے بھی لکھوالے گا سو عجر وہاں کے لئے بھی اچھا سوال یہ ہوا کہ بھائی نبی کے لئے اعتراج ہوا کیونکہ علم کی بات آگئی ہے نبی کے لئے اعتراج ہوا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ نبی انپر تھے جاہل تھے بھائی ایک بات مثال جو دی جاتی ہے وہ ذہنوں کو نزدیک لانے کے لئے دی جاتی ہے آپ مثال سے اگر ذہن اپنا آپ کا نزدیک پہنچ جائے تو آگلہ جملہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی نبی کو جاہل نعوذ باللہ انپر کہتے ہیں کہنے والا دیکھئے میں اگر ہو سکتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے اگر میں بہت بڑا آیت اللہ ہی ہوں اللہ مہ ہی ہوں یہ ممکن ہے نہیں کہ ایک آدمی رکھ کے مجلی سے ایک آئے آہو اور آپ نے میری مجلی سنی اور خوب وابائی کی اور مجھے علامہ لکھ دیا انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بھلے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو اسے علامہ لکھ دیتا ہے غلق بہت بولنوں میں اچھا اگر تھوڑی سی بھی نفرت کی بھو ہے تو بھڑے کتنا ہی بڑا علامہ ہو اسے جاہل لکھتا ہے اب عزیزان محترم آپ نبی کو نعوذ باللہ انپر و جاہل کہتے ہیں مثال دے دیتا ہوں میں نے کہا میں گریجوئٹ ہوں اور ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی اٹھے بھائی صاحب اور اٹھنے کے بعد یہاں سے بارہ بنکی کے سارے کالیجز میں میرے نام تلاش کر لیے اور حد یہ ہے کہ تلاش کرتے کرتے ہیں لکھنوں تک پہنچ گئے وہاں پر بھی انہوں نے اپنا سورچ استعمال کیا اور میرے نام تلاش کرنے لگے کیا دیکھا وہاں پہ کہ کہیں میں میرا نام ہی نہیں ہے میرا نام ہے ہی نہیں آکر کہہ جائے لگے مولانا آپ ممبر پہ بیٹھ کے وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے کہ آپ گریجوئٹ ہیں فوراں زہیر صاحب کہیں گے ارے بے وکوف مولانا یہاں کے نہیں ہے مولانا کا استاد تلاش کرنا ہو تو کلکتہ جا کے تلاش کرو میں کیا سن رہا ہے مولانا کا استاد تلاش کرنا ہو دیکھیں میرے علم کی تائید کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کیا کیپیبلیٹی ہے کیا سلاحیت ہے کوئی نہیں کر سکتا میں کھلا ہوا چیلنج کر رہا ہوں لیکن دو ذات ضرور کر سکتی ہے ایک جس نے مجھے پڑھایا اور ایک جو میرے ساتھ پڑھتا چلا آیا جس کو میں کلاس میٹ کہوں گا بھائی رسول کو انپڑا جاہل کہنے والوں رسول یہاں کے تو ہے نہیں رسول یہاں کے تو ہے نہیں رسول جہاں کے ہے تو وہاں کا استاد یہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان سلوار برمحمد وعال محمد اچھا یہاں تو استاد نے سنت دے دی کہ پہلے قرآن سکھایا اب بحث یہاں یہ آکے پھستی ہے کہ نبی کے ساتھ ہمیشہ رہا کون بھائی کلاس میٹی بھی تو تائی چاہیے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہا کون اللہ کا نور تھا اور اس کے حبیب کا نور تھا صرف دو نور اللہ نے جو نور خلقیا سب سے پہلے اللہ کا نور اس کے بعد اس کے حبیب کا نور یہ دو نور اپنے میں کلام کیا کرتے تھے آپس میں کہ تو بھی جمیل ہے میں بھی جمیل ہوں تو بھی حسین ہے میں بھی حسین ہوں تو بھی اس لائق کے تجھے پہچانا جائے میں بھی اس لائق کے مجھے پہچانا جائے تو بھی نور ہے میں بھی نور ہوں تو بھی اس لائق کے تیرا کلمہ پڑھا جائے میں بھی اس لائق کے میرا کلمہ پڑھا جائے تو بھی واحد اور میں بھی واحد اللہ کے حبیب کے نور نے جیسے یہ سنا کہ تو بھی واحد اور میں بھی واحد کا پروردگارہ وحدانیہ جو ہے تو اس تک ہی اچھی لگتی ہے مجھے تنہائی پسند اللہ کے نور نے توجہ چاہتا ہوں اللہ کے نور نے جیسے ہی یہ سنا اپنے حبیب کے نور کی اس بات کو اس نور کے دو ٹکڑے کیے ایک نام محمد رکھا ایک نام علی رکھا سلام آج بار محمد و حال محمد ایک نام محمد رکھا ایک نام انا والیون من نور واحد یہ دو نور اسلام شامخہ سے ارہام متحرہ تک منتقل ہوتے 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 سلب عبد المطلب میں پہنچے اس نور کے پھر دو ٹکڑے ہوئے ایک سلب عبداللہ میں گیا ایک سلب عبو طالب میں گیا سلب عبداللہ میں جو گیا اسے محمد عربی کہتے ہیں سلب عبو طالب میں جو گیا اسے علی مرتضاء کہتے ہیں سلبار پر محمد و حال محمد وہ بات آپ کو یاد ہے نہیں کہ کلاس میٹ ہی کلاس میٹ کی تائید کرے گا کہ کتنی کیپیبلیٹی ہے اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے اس کے اندر بھولیے گا نہیں سولہ لجب آئی شائر کہتا ہے کہ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب زلجلال سارا قرآن ہی اتر آتا عبو طالب کے گھر یہ تو کہیے فاطمہ بنتِ حسد خود آگئی ورنہ کعبہ ہی چلا آتا عبو طالب کے گھر سلبار پر محمد و حال محمد سولہ لجب آگئی نبی آئے نبی کے ہاتھ میں کون ہے علی مرتضی آنکھ نہیں کھولی یہ بھی نبی کے ہاتھ میں آئے آنکھیں کھول دی کہا السلام والے کے یا رسول اللہ اور پھر یہ کہا کہ کیا سناوں طولے سناوں زبور سناوں انجیر سناوں قرآن سناوں اور صرف کہا ہی نہیں سنایا بھی نبی نے تائید کی یہاں ایک کلاس میٹ کلاس میٹ کی تائید کرے گا کہا تم نے طولے شاہبِ طولے سے بہتر پڑی انجیر شاہبِ انجیر سے بہتر پڑی زبور شاہبِ زبور سے بہتر پڑی قرآن ویسے ہی پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں نبی کو جاہل انپڑ کہنے والو نبی اگر سنا دیتے قرآن تو تمہارے سمجھ میں کہا تاثر وار بے زبور محمد وار اچھا لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے کہ تین دن کا بچہ چار چار دا آسمانی کتابوں کی تلاوت کر رہا ہو میں نے کہا دو آپشن دیتا ہوں دونوں کے علاوہ تھرڈ آپشن آتا ہی نہیں ہے تھرڈ آپشن آتا ہی نہیں ہے دو آپشن دیتا ہوں یا یہ مانو کہ علی نبی کی طرح وہاں سے علم لے کے آئے یا یہ مانو کہ علی کی ماں فاطمہ بنت حسد اتنی بڑی عالمات تھی کہ تین دن کے اندر علی کو تولیت کا بھی علم دیا زبور کا بھی علم دیا انجیل کا بھی علم دیا قرآن کا بھی علم دیا سلوان بار محمد وعالمات اچھا کوئی بھی انگریز اور انڈین ہو انگلیش بولنا جانتا ہو بہت اچھی انگلیش بولنا جانتا ہے بہترین انگلیش بولنا جانتا ہے لیکن کیا وہ ایک انگلینڈ کے انگلیش بولنے والے انسان سے بہتر بول چکتا ہے ایک اچھا آدمی فارسی بہت اچھا بول سکتا ہے لیکن وہ فارس سے اچھی فارسی بول لے گا عرب کے لوگ سے آپ اچھی عرب ہی بول سکتے ہیں ہم سولہ سترہ سال طالبین کی زندگی میں نو سرف پڑھ کے بھی ہم نہیں بول سکتے کہ ہم نے عربی سیکھ لی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو نبی نے کہا تم نے طورش صاحب طورش سے بہتر پڑی انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑی زبور صاحب زبور سے بہتر پڑی بھائی کتاب تو انہیں نبیوں پہ آئی تھی لیکن بہتر پڑھنا یہ چیزہ ہمارے پڑھنے نہیں پڑی تو کہا دعوت پڑھ رہے تھے اللہ کا کلام کلام خدا کا تھا توجہ چاہتا ہوں آپ ازراد کی کلام خدا کا تھا لیکن زبان جناب دعوت کی تھی کلام پڑھ رہے تھے جناب عیسیٰ اللہ کا لیکن کلام خدا کا تھا زبان عیسیٰ علیہ السلام کی تھی موسیٰ کلام پڑھ رہے تھے خدا کا لیکن زبان جناب موسیٰ کی تھی لیکن یہاں پر علی نے جب کلام پڑھا تو کلام بھی خدا کا زبان بھی خدا کی سلام آر بر محمد و آل محمد ملدل کے عزمت محمد و آل محمد بلند مولانا ابھی بھی بات جو ہے نا حضم نہیں ہوئی اس سے بہتر کچھ دلیل دینے کی کوشش کیجئے ہم نے کہا لیجئے کہا نبی کا مشہور موجزہ کیا تھا ایک مشہور بہت وعدہ موجزہ ہے کہ نبی کے ہاتھ میں جب کنکر آ جاتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے ہم نے کہا کم سے کم اس کو نبی کا ہی موجزہ سمجھو بھئی جب نبی کے ہاتھ میں کنکر آ کے بول سکتا ہے تو حیدر کیوں نہیں بول سکتا نبی کے علم پہ اعتراض نبی کے نوزباللہ ذہن پہ اعتراض قرآن کی آیتیں پڑھو کوئی روایت نہیں کہ ضعیف کہہ دے کوئی اور اس کے بعد رت کر دے آج کل تو عوام ماشاءاللہ سے اعمت سے زیادہ قابل ہو گئی ہے جو بات سمجھتی نہیں اس پہ اعتراض فورن کر دیتی یہ مولا کا کلام نہیں ہوگا اب یہ ایڈیسن کی بات کر دو فورن سمجھ میں آ جائے گی آپ نیوٹن کی بات کر دو فورن سمجھ میں آ جائے گی اور جنہوں نے میں توجہ چاہتا ہوں جنہوں نے آل محمد سے عم لیا اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے آل محمد کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں در ذہن بہت قابل ہو گئے ہیں آج کا میار اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ آپ کیا محبت کریے گا آئیمہ کیا محبت کریں گے امام حسین سے جو یہ محبت کر رہے ہیں عقل پہ اعتراض نوزباللہ ہزیان بکتے تھے قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ عَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدُهُمْ فِي تَجْلِلِهُوَا عبابیل بھیجے خدا نے عبابیل بھیجے نا کیا تھا وہ ان کا کام کیا تھا اپنے چھوٹے سے چوچ میں تھوڑی سی کنکری چھوٹی تھی اٹھاتے تھے اور اصحاب فیل پر اور فیل پر گراتے تھے کوئی روایت نہیں سنا رہا ہوں قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں گراتے تھے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِمْ مَحْكُول وہ چبائے ہوئے بھونسے کی طرح ہو گئے علماء کی بستی ہے بہت سارے علماء آپ سن چکے ہیں یہاں پہ ممبروں سے اگر میری بات میں شک ہو تو علماء سے تاہید کروا لیجئے گا کہ جو عبابیل بھیجے تھے یہ کس پر پتھر گرا رہے تھے کس پر پتھر گرا رہے تھے کسی نے خانہ کعبہ پہ پتھر گرایا حالانکہ پرندہ جو ہوا کرتا بے شعور ہوا کرتا ہے شعور نہیں ہوتا آپ اپنے دماغ کوئی نہ کمپیر نہیں کر سکتے ایک پرندے کی دماغ سے بے شعور ہوتا ہے پرندہ لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پرندہ اتنا با شعور ہو گیا کہ جہاں پتھر گرانا ہے وہاں گرا رہا ہے جہاں گرانا ہے وہاں گرا رہا ہے جب خدا کی طرف سے بھیجا ہوا بے شعور پرندہ وہاں پتھر گراتا ہے جہاں گرانا ہے تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی کیسے نعذب اللہ حضیان بک سکتا ہے ہمارے والدے محترم مرہوم سیدہ اتھراباس نزوی صاحب اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا میری بات کی تائید کرے گی کہ رمضان مبالک میں غربہ میں تقسیم ہونے کیلئے راشن وغیر آیا کرتا ہے غریب جو ہیں جو ضرورت مند ہیں ان تک حق پہنچایا جائے تو وہ ان کے پاس بھی آیا کرتا تھا اب جب آتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ ایک فہرست بنایا کرتے تھے ایک فہرست بنایا کرتے تھے فہرست میں نام لکھا کرتا تھا کرتے تھے اے بی سی ڈی اے ایف جی زیڈ تک جتنا بھی اس کے سامنے ایک کولم توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی کولم خالی رکھتے تھے اور پین اور سٹائم وہاں رکھا کرتے تھے کہ آنے والا اپنا آکے راشن لے جائے اور اگر خدا نخواستہ توجہ چاہتا ہوں خدا نخواستہ اگر علی کا چاہنے والا جاہل ہے تو اپنے تھم ایمپریشن وہاں پہ دے اگر پڑھا لکھا ہے تو میری یہی افسوس کی بات ہے کہ جس مولا کے جس چاہنے والوں کے پاس در علم ہے اور شہر علم ہے اس کے جوان اس کے قوم کے اگر جاہل رہ جائیں تو اس سے زیادہ ستم جریفی کی کوئی بات ہے کتنی مسئیبت کی بات ہے آپ کے سامنے اگر پڑھ دیا جائے کہ اس یہودی نے مولا کے نہج البلاغہ کو کھولنے کے بعد پریشان ہو گیا کہ علی نے دنیا کو خلق کیا یا علی کے آنکھوں کے سامنے دنیا خلق ہوئی تو سب بھٹنے پہ بیٹھ کے داد دیتے ہیں آپ سے تو اچھے تو وہ یہودی ہے آپ سے اچھا تو وہ یہودی ہے جو چاہتا نہیں ہے معرفت نہیں رکھتا لیکن نہج البلاغہ پڑھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہے آپ مولا کے چاہنے والے ہو کے نہج البلاغہ ایک بار کھول کے بھی نہیں دیکھتے ہیں سننے سنانے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ بڑا مزہ آتا ہے اور واوائے لوگنے میں بھی اور واوائے کروانے میں پریکٹیکل لائف میں اترئے ہمارے عیمہ کے اقوال سے آج جنیا استفادہ کر رہی ہے ہم استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہماری لئے شرم کی بات ہے یا نہیں آج حالکہ اس زمانے کی فکر کے اعتبار سے جب بات ہوتی تھی تو مولا نے کہا سرونی قبل انتفقرونی پوچھ لو مجھ سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ اگر زمین کی رہوں سے زیادہ آسمان کی رہوں جب کو جانتا ہوں معمولی دعویٰ نہیں تھا مولا ایک کائنات قرآن مجید میں دو گروہ ہیں گروہ تو بہت سارے ہیں لیکن پہلے اور آخری والے سے میرا کام ہے پہلا گروہ ہم اور آپ ہیں وَأَخْرَزُكُمْ مِنْبُتُونِ اُمَّهَاتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْحَا کہ جب تم کو تمہاری ماں کی شکم سے نکالا گیا تم کچھ نہیں جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے لَا تَعْلَمُونَ شَيْحَا کے مزداق تھے اور ایک گروپ وہ ہے جو وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابَ کا مزداق ہے دو گروہ ہوئے یا نہیں لیکن جو کچھ نہیں جانتا تھا آج چودہ سو سال کے بعد ترقی کر کر توجہ چاہتا ہوں اب حضرات کی وہ کبھی سورج کے بارے میں جانتا ہے کبھی چاند کے بارے میں جانتا ہے کبھی ستاروں کے بارے میں جانتا ہے لیکن جو وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابَ کے مزداق تھے وہ چودہ سو سال پہلے کبھی سورج پلٹوا لیا کرتے تھے کبھی چاند کے دو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے کبھی ستارے کو اپنی دہلیج پہ اتانوا لیا کرتے تھے سلوار بر محمد و حال محمد اچھا اس زمانے میں بھی لوگ پوچھتے تھے کہ مولا یہ بتائیے سلونی کے دعوے کے بعد کتنا ہائی کولیٹی کا کوئشن ہے مولا یہ بتائیے بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ مولا میرے سر میں بال کتنے ارے بے وقوف اگر مولا نے بتا بھی دیا تو تائید کس سے لوگے سلوار بھیجے نبر محمد و حالے محمد اگر مولا نے بتا بھی دیا تو تائید کس سے لوگے تو بھائی لکھا رہا تھا نام لکھا ہوا ہے اور نام لکھنے کے بعد جو ہے ایک طرف کولم خالی ہے آپ یا تو امزہ کیجئے یا تھم اپریشن دیجئے ایک صاحب آئے والی صاحب مرہوم نے غلطی سے اس ٹیم آگے بڑھا دیا میں نے کہا مثالیں جو ہوا کرتی ہے ذہنوں کو قریب لانے کے لئے تو اس نے یہ کہا کہ قبلہ مجھے کلم دیجئے مجھے لکھنا پڑنا آتا ہے بھائی کلم کا مانگنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اسے لکھنا اور پڑنا آتا ہے کلم کا مانگنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مجھے لکھنا اور پڑنا آتا ہے دنیا مانے نہ مانے میں مان لیتا ہے نبی کو جاہل اگر آخری وقت میں کلم نہ مانگتے تو بھائی کیسے سن رہے ہیں سلوان بر محمد و آل محمد دنیا مانے میں مان لیتا بس عزیز آل محترم نبی کے اور آل محمد میں بہت زمین آسمان کا فرض ہے لیکن انبیاء کے بھولانے پہ فوراً آنا چاہیے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے روایات سے بھی ثابت ہے اتمنان میں نے کہہ رہا ہوں کہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں آل محمد دلیلیں بہت ساری ہیں جو بیان نہیں کر سکتا آج کی منلس میں کیا کہا جناب ابراہیم نے کہ تُو خدا مردے کو زندہ کرتا ہے کس طرح کرتا ہے مجھے دکھرا دے لیت مہینہ قلبی خدا نے کیا کہا کہ اپنے ہاتھ میں چونچ پرندوں کو لو اور چھوٹے 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 ٹکڑے کر دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو بس آخری بات اور زحمت تمام قیمہ بنا دیا تھا پرندوں کا قیمہ بنا دیا تو اب پہاڑوں پہ بکھلا دیا تھا خدا نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ان چونچوں کو پکڑ لو چونچ پکڑ کے اب آواز دی کہا سارے پرند قرآن کی آیتیں ہیں سارے پرندوں کا آواز ہی سب واپس آگئے توجہ سارے کے سارے پرندے واپس آگئے یعنی آدمی اگر مر بھی جائے اور نبی آواز دے تو یہ دلیل ہے کہ نبی کے بھلانے پہ آنا اس کے حیات کے دلیل ہے اب میں وہاں پہ نبی سے مخاطب نہیں ہوں میں مخاطب ہوں کس سے پرندوں سے پرندوں تم واپس کیوں کہے ارے اللہ کے بندے سے نبی سے تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ پہلے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا اب اب بلا رہا ہے کہہ سکتے تھے نہیں تو پرندے آواز دیں گے کہ دیکھ نہیں رہا تھا نبی بلا رہا تھا اتنا تو پرندوں کو بھی معلوم ہے کہ نبی بلائے تو آنا پڑتا ہے نبی بلائے تو آنا پڑتا ہے یہ نبی کے دور کیسے مسلمان تھے کہ نبی دندہرے بلا رہا تھا وہ آ نہیں رہے یہی وجہ تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا نبی کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے آپ انصاف کیجئے دن کی روشنی ہے نبی بلا رہا ہے کوئی آتا نہیں رات کا اندھیرہ ہے حسین چراغ کو بل کر کے کہہ رہے جاؤ اور کوئی جا رہی رہا ہے کہ آپ اصحاب حسین کا اندازہ لگائی کس عظمت کے مالک تھے یہ آج چودہ سو تیرہ سو اسی سال ہو گئے خدا کی قسم آج بھی ہمارے دل و دماغ میں حسین ویسے ہی بیٹھے ہیں جیسے آج ایک سٹھ ہجری کیونکہ قتل امام حسین ایک ایسی حرارت ہے مومنوں کے دل میں جو کبھی تھنڈی نہیں ہو سکتا کیا وجہ ہے کہ آج ہم لفظے یا حسین کہتے ہیں اور اب مومنین کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں مالو میں کیوں میرا وہ مظلوم امام یہ وہ امام ہے جو یہ خود کہتا ہوا نظر آیا کہ مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا رولا رولا کے قتل کیا گیا کیا مظلومیت تھی امام ہم اور آپ جب گریہ کیا کرتے ہیں تو آنکھوں سے نہ پانی نکلا کرتے ہیں لیکن میرا وقت کا امام جب گریہ کرتا ہے تو خون کے آنسو رویا کرتا ہے خون کے آنسو رویا کرتا ہے سوچئے کیا تکلیف تھی امام حسین کیا آسان ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے کبھی بھتیجے کا جنازہ واپس لائے کبھی بھانجے کا جنازہ واپس لائے کبھی اپنے اٹھارہ برس کے اٹھارہ برس کے علیہ اکبر کا جنازہ واپس لائے کتنا سخت مرحلہ خدا کی قسم امام حسین کے لئے کہ اٹھ کے ہاتھ میں چھے ماہ کا بیٹا چھے ماہ کا بیٹا روایت کہتی ہے ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ قبلہ یہ بتائیے آسو کے لئے کہا جاتا ہے کہ محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک جملہ کہ خون کے آسو رولا لیے اس نے بس یہ مسائل میں پڑھوں یہی پہ عشق جاری کر لیجئے گا جتنا رونا ہے اس میں کہ یہ محاورے میں امام سجاد آکھ سے آسو نکالا کرتے تھے خون کے یا حقیقت میں امام سجاد کی یہ بات سن کر اس عالم دین نے جب یہ جملہ سنا ہے کہ امام سجاد کیلئے یہ کہا جا رہا ہے اس عالم دین نے اپنے جیب سے ایک رومال نکالا اور تھوڑی دیر آنکھ کے سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد تھوڑی دیر کچھ تصور کیا اب جب تصور کیا اور اس رومال کو ہٹایا تو وہاں جو لوگ سوال کرنے بیٹھ رہی تھے انہوں نے دیکھا کہ رومال پر خون کے دھبے پڑے ہوئے کہا یہ قبلہ آپ نے کیسے کیا قبلہ کہا میں نے صرف تھوڑی دیر تصور کیا سکینہ کے چہرے پر تمہاچیں کیسے لگے ہوگا زینب کی ردہ کیسے سینی گئی ہوگی سیدہ سجاد پر تاجیانے کیسے پڑے ہوں گے میرے آنکھ سے خون نکل آئے تم سیدہ سجاد کے لئے کہہ رہے ہو کیسے وہ خون کیا چرویا کرتے ہیں ارے وہ سیدہ سجاد جس نے اپنے آنکھوں سے سکینہ کے چہرے پر تمہتے وہ خون کے آنسوں نہ روئے تو کھول روئے آج مجلسِ اعزاب ارپا ہوتی ہے ممبر پر ایک ذاکر آتا ہے خطیب آتا ہے مسائب بیان کرتا ہے اب مولا کے چانے والے ہیں روتے ہیں لیکن امام سجاد کے لئے کوئی خطیب ضروری نہیں تھا امام سجاد کے لئے اگر ان کے آنکھوں کے سامنے پانی آ جایا کرتا تھا پانی کو دیکھ کر ہونے لگتے تھے ہائے میرا بابا حل یہ ہے کہ اتنا گریہ کیا کرتے تھے اتنا گریہ کیا کرتے تھے کہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا کوئی جانور آ جایا کرتا تھا نا کوئی خط صاحب تو پہلے پوچھتے تھے کہ یہ تم نے اسے پانی پلایا یا نہیں پلایا کیونکہ میں نے بابا کو ایسی زبا کر دیا گیا امام سجاد سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی تو مولا سے بیر دملہ کہتے تھے اشام 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 مولا ایسی کیا تکلیف تھی کہ میری بہن سکینہ کے سوالوں نے مجھے بہت رولایا مولا شام میں ایسے کیا مظالم ڈھائے گئے تھے آپ پر مولا مولا فرماتے ہیں کہ مجھے قیدیوں کی طرح بیٹھا لگیا تھا اللہ اکبر ایک جملہ آپ کے حوالے کروں یہ بھائی اور بہن کا رشتہ عجیب رشتہ تھا کربلا سے لے کے شام کربلا سے لے کے کوفہ کوفے سے لے کے شام جناب سکینہ کے ایسے چلتی تھی معلوم ہے پنجوں کے اوپر چلتی تھی وجہ معلوم ہے کہ پنجوں پہ کیوں چلتی تھی کہا ان کے گلے میں کہ رتوانِ ظلم تھا اگر پیروں کے اوپر چلتی تو دم گھٹا تھا بی بی کا بی بی کا دم گھٹا تھا اس لیے پنجوں پہ چلا کرتی تھی بس آخری جملہ مسائف کا کہا ہے کوفے سے پہلے رتوانِ ظلم تھا کھولا گیا ہے نا ہر یتیم کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی محبت سے سر پہ شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیلے جب کھولا گیا نا جناب سکینہ دورتے ہوئے امامِ سجاد کے پاس گئے امامِ سجاد کے پاس جب گئی ہے گلے سے لگایا امامِ سجاد اب جب امامِ سجاد کو گلے سے لگایا جنابِ امامِ سجاد نے ایک درد بری آواز میں آہ کہا سکینہ نے پوچھا بھئیہ یہ آواز کیسی نکالی بھئیہ کہا میرے گلے میں جو یہ خاردہ توخ ہے نا بڑی تکلیف دیتا ہے دھوم کی وجہ سے گرم ہوتا ہے جنابِ سکینہ کو جب پانی ملا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں وہ پانی کو لے کر توخ پہ پھیلا امامِ سجاد نے کہا بھئیہ بہن سکینہ کیا کر رہی ہو بہن سکینہ کیا کر رہی ہو کہا بھئیہ آپ ہی نے تو کہا تھا یہ تو گرم ہو چکا ہے عزیت دینا بانی ڈال کر پیچھے کھنڈا کر سیالم اللہین زلم عیمان قلمین علی علانت اللہ علی قوم الظالمین بروردگارہ ذکر کو ذاکر حقیرت سے سماعت کو سامعین سے بنا کم بانیان مجلس سے قبول فرمائے بروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا شیعانِ حیدر کرار جہاں جہاں دندگی ادار جان مال انتت آپو کی فمزت فرمائے بروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا جو بھی حضرات زیارت کے لئے گئے ہیں ان کو خیر و آفیت سے گھر واپس پہنچا بروردگارہ جن کو قبر امام حسین کی زیارت نصیب نہ ہوئی گی انہوں نے جلد سے جلد احمد اس کے صدقے میں زیارت نصیب فرما امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے انسار و اقربہ میں شامل فرما ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاق کی تلاوت فرما کر مطیع زہرہ بنت محمد تقی زفر مہدی ابن راحت حسین اور مولانا اتھر اپاچ